مانیت ہسٹھاتا مہود ہے بجلی کی سمسیہ کے بارے میں مانیت صدیسوں نے پوری بات رکھ دی ہے میں ایک طرف آپ کے مادین سے سرکار کا دھیان آکش کر دا جائے گاؤں میں جہاں جرزر تار ہیں اس کو بدلنے کے لیے بیویند جیلوں میں کمپنیاں ہیں ان کو لمبی دھنراس دی گئی ہے اور وہ تار بدلنے کا کام کر دے ابھی تک یہ تھا کہ جو موٹا تار لگا دیا جائے گا تو اس سے تھوار سبھدھا ہوگی لیکن آپ کا موٹا تار بھی ہم نے خود اپنے آنکھ سے دیکھا مانی منتری جی وہ بھی جل جا رہا ہے اور جل کے گر جا رہا ہے میرا کہانا ہے یہ گھٹیا تار لاکر کے کمپنیاں بڑی دھنراس آپ کا آپ کا اپران کرنا چاہتی ہے مانی منتری جی آپ صدار سرگر گئے تھے میں نے کوشش کی کہ آپ سے میں ملوں اور آئے سوچیا آپ کے سامنے رہو وہ جو موٹا لگاتے ہیں نئی کمپنی والے جو آئے ہیں ہمارے اپنے جلے میں بھی ان کو ایک ارب چھیتر کروڑ روپیہ ملا ہے ایک ارب چھیتر کروڑ روپیہ سرکار کے طرف سے نئے تار بدل کر نئے کھمبے لگانے کا ملا ہے لیکن ہم لوگوں نے بڑی پوچس کی کہ آپ کہاں لگا رہے ہیں کیسے لگا رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے سوچی دے دیجئے دیسا کے بیٹھک میں بھی ہمارے امپی صاحب نے نردے دیا لیکن آج تک نہیں پتا چلا وہ کہاں کام کر رہے کیسے نہیں کر رہے اور کچھ کام کیے تو وہ جل گیا میرا آگ سے آگرہ مانے موقع پتے جی اتنی بڑی دھن راز جا رہی ہے اور اس کا صحیح اپیوگ ہونا چاہیے یہ بڑی کمپنیاں کسی طرح سے ٹھیکا پا گئی ہوگی میں نہیں جانتا لیکن یہ آپ اس پر بسیز دھیان دیں کہ یہ گھٹیا تار نہ لگا میں اور صحیح دھنگ سے کھمبے کھڑا کرا میں اس کی آپ جانچ کرا لیجئے بہت بڑی رقم اس میں بھوٹالے کے روپ میں چلی جا رہی ہے یہی میرا آپ سے نبول ہے